موسیقی چھتر میں قید نہیں ہے اور اس عیشور کے بارے میں ہم ویبن پستکوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ کیسے اس ایک نے ہم سب کو بنایا جیسے یہاں پر آپ کے سامنے ایک دو مندر لکھے ہوئے ہیں ایک تو قرآن کا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ یا عیشور نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس دشاہ میں نکالا کہ تم کچھ جانتے نہ تھے اس نے تمہیں کان آنکھیں اور دل دیئے تاکہ تم کرتگیتہ دکھلاو ایسے ہی بات دوسرے شاستروں میں بھی آئی ہے یہاں پہ رگویت کے دسویں منڈل کے ایک سو نبی سکت کا دوسرا مندر یہاں پہ ہے اہو راتناڑی ویدھکٹ بکشوسیہ بشمتو وشی سمجھت سریشتری پر سامرتے رکھنے والے سوامی نے دن اور رات کا بھیت استعافت کیا پھر رگویت کے پانچویں منڈل کے ایک آسی سکت کے پہلا مندر ہے مہی دیوسیہ سویتو پریشتی اس سنسار کے بنانے والے کے لیے استوطی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے دو مندروں کو رکھا تھا اور یہ بتایا تھا کہ کیسے ہم نے پچھلے سطر میں بات کی تھی کہ ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور ساری استوطی جو ہے اصل استوطی جو ہے اس مالک اس پرمیشور کے لیے ہے جو کسی بھی جاتی دھرم چھیتر سمیں یا کال میں قید نہیں ہے بلکہ وہ اس سے اوپر ہے اس کے بعد ہم نے پور سطر میں یہ کہتا ہے کہ کیسے ہمارا ایشور جو ہے وہ ہمیں ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا یعنی وہ ہماری چکچو کے اندر نہیں آ سکتا تو اس بارے میں جیسا کہ قلو کی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اور اس کا کوئی سمکتش نہیں ہے یعنی اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور یہ جو رویت کے 32 ادھائے کے تیسرے منطر میں بھی ہم سے یہ کہا گیا ناتسے پرتیمہ استی اس پرمیشور کی کوئی پرتیمہ نہیں ہے تو ہم اس اپنے مالک کو وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ہمارے جو ہماری ایمیجنیشن ہے ہماری کلپناوں سے بھی پرے ہے تو پھر یہ پرشن اٹھتا ہے کہ ہم اس مالک کو کیسے ہم اس کی پراثنہ کر سکتے ہیں کیسے ہم اس سے جڑ سکتے ہیں کیسے ہم اس کا دھنیوات دے سکتے ہیں اس بارے میں ہم لوگ آج آگے بات کریں گے اور ایک آپ کے سامنے بسونہ مہاراج کا بھی ایک کوٹ ہے جو یہاں کرناٹک کے بہت بڑے سماس ادھارک گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ قدابی نہ کہو کہ ایشور دو یا تین ہے وہ کیول ایک ہے یہ کہنا اسرتے ہے کہ وہ دو ہے اب جب ہم نے پورو سطر کو دھورا لیا یہ دو نشکرچ پہ پہنچے کہ ایک تو ایشور کا استعتب ہے وہ ایک ہے دوسرا کہ وہ ہمیں ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ایک پرشن آتا ہے کہ ہم اپنے ایشور سے کیسے جڑ سکتے ہیں اس سے ہم کیوں جڑیں پہلا پرشن تو یہ آتا ہے اگر ہم اپنے چاروں طرف اولوکن کریں اپنے چاروں طرف دیکھیں تو جتنی بھی ہمیں اس دنیا میں سکھ سویدہ ملتی ہے یا خوشیاں ملتی ہیں یا جتنی بھی چیزوں کا ہم دھنیواد کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس نے کہیں اس کا سروت ہماروں وہ مالک ہے ہم اس کا شکریہ ہم اس کے پرتی کردگیتہ ہر پل بھی اگر دھورانا چاہیں تو پورا نہیں کر سکتے ہم جو سانس لیتے ہیں لگاتار ہم سانس لے رہے ہیں یہ اس ایشور کی ہی کرپا ہے ہمیں جتنے بھی چیزیں ملی ہیں وہ سب اس ایشور کے طرف سے ہی ملی ہیں تو یہ ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ سمیں اپنا اس اپنے مالک اپنے پرمشور کے لیے بھی نکالیں اس بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت سارے لوگ ہم میں سے پرارتنا کرتے ہیں یہ پرارتنا جو ہے ایک مادہم ہوتا ہے اس ایشور سے جڑنے کا اس ایشور سے کچھ مانگنے کا بلکہ یوں کہیے کہ اس ایشور سے وارتہ لاپ کرنے کا کہ وہ مالک جس نے سب کچھ دیا ہمیں اتنا کچھ دیا بینا مانگے دیا ہمیں ایسے آنکھ دیا کہ اس آنکھ کے بدلے ہمیں کوئی کروڑوں اربوں روپیہ بھی دے تو ہم اسے ہمیں انگ دیئے ہمیں ماتا پتا دیئے ہمیں ہمارے چاروں طرف کا پاریابرن دیا اتنا کچھ دیا تو اس کا دھنیواد ہم کیسے کریں اس کا ایک مادیم ہوتا ہے ایک تو یہ بھی مادیم ہوتا ہے کہ اس کے بنائے منشے کو منشیوں کے پرتی جو ہے دیا دکھائیں جس کو میں بہت نیٹیل سے بتایا تھا ابھی ہم اس بات کی چرچہ کریں گے کہ ہم اکیلے میں سویم کیسے اس ایشور سے جڑ سکتے ہیں ہم اس ایشور سے کیسے جڑ سکتے ہیں ہمیں اپنے سرشتہ سے جڑنے کے لیے اس ایشور کے طرف سے ہی کئی طرح کا طریقہ بتایا گیا ہے اور یہ جو پرارتنا ہوتا ہے یہ پرارتنا ہمیں مانسک ام آدھیاتمک بل پردان کرتے ہیں ہمارا جیون جو ہے آج کا وہ اکثر گھیرا ہوا ہے چنتہ سے بھے سے دکھ سے یا نکراتمک سوچ سے اس میں سے ادھکتر وہ کارڑ ہے جس کو ہم نے جان بوچ کر بنا لیا ہوتا ہے جہاں پہ چنتہ کا وشہ نہیں ہے وہاں پہ بھی ہم چنتہ کرنے لگتے ہیں جناب پہ جہاں پہ تناو میں نہیں جانے کی ضرورت ہے ہم وہاں پہ بھی تناو میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ دکھ کو لینے کی نہیں بھی اوشکتہ ہے وہاں پہ ہم دکھ کو لے لیتے ہیں اور اپنی سوچ ہم نکراتمک کر لیتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارا جیون جو ہے وہ بڑے تناو میں گزرنے لگتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کے وجہ سے آج بہت سارے پیشنٹس یا مریض اسی تناو کے شکار آپ کو ملتے ہیں ان سب کا کارڑ کیا ہوتا ہے ان سب کا ایک کارڑ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ہمارے جیون میں ہمارے من میں ہمارے مستشق میں شانتی نہیں ہوتی ہے بھلے ہی ہمارے پاس دھن ہو بھلے ہی ہم بہت اچھے پوسٹ پر ہوں یا ہمارے پاس بہت ساری اور چیزیں ہوں لیکن اگر ہردے میں یا من میں شانتی نہیں ہوتی ہے تو ہمارا من اشانت رہتا ہے اور جس سے بہت ساری بیماریوں کا جنم ہوتا ہے اور پھر ان بیماریوں کے علاج کے لئے پھر ہم بہت سارا اپنا پیسہ خرچہ کرتی ہیں آپ اگر دھیان سے سوچیں گے تو ہمارے تناؤ اور دکھ کا کارن کچھ چلتائیں ہوتی ہیں ہماری وہ چلتائیں ہو سکتی ہیں کہ کسی چیز کے اسفلتہ کو لے کے چلتا ہو جو چیز ہم چاہتے ہیں اس جیون میں وہ نہیں ملنے کا ڈر ہو آگے کچھ ہونے والا ہے اس کا بھے ہو یا پیچھے کچھ برا ہو گیا اس کا دکھ ہو منوشے کو اپنے ورطمان میں جیون بیتیت کرنا چاہیے اور بھوشے کی پلاننگ ضرور کرنی چاہیے لیکن بھوشے یا بھوٹ کے چیزوں کو سوچ سوچ کر دکھ یا تناؤ نہیں لینا چاہیے یہ ایسا ہمارا آج کا جیون ہو گیا ہے ہماری جو پرارتنا ہے وہ پرارتنا احسر میں ہماری تو اگر ہم صحی ڈھنگ سے پرارتنا کریں گے صحی ڈھنگ سے اس عشور سے جڑیں گے تو پھر ہم ان ساری پریشانیوں کے اوپر بھی ویجائے پائے سکتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں یہ پرارتنا ہمیں بہت سارے برے کرم کرنے سے بھی روک سکتا ہے اور اصل میں تو روکنا چاہیے کیسے روکے گا دیکھئے جب ہم پرارتنا کرتے ہیں تو اس میں یہ بھاو ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس مالک اس پرمیشور سے جڑنے جا رہے ہیں ہم اس سے اپنا وارت علاپ کرنے جا رہے ہیں وہ عشور تو ہمیشہ ہماری باتوں کو جانتا ہے لیکن جب ہم پرارتنا کرتے ہیں تو یہ بھاو رہتا ہے کہ اب اس عشور کے سامنے کھڑے ہیں اس عشور سے اپنی بات کہنے جا رہے ہیں تو ہمارے من میں یہ بھاو اور زیادہ آنا چاہیے کہ ہمارا عشور ہمیں دیکھ رہا ہے ہم جو عشور کے سامنے کھڑے ہیں تو وہ ہم دیکھ رہا ہے تو جب یہ بھاو ہمارے اندر گہرائی تک اگر سما جائے گا تب پرارتنا کے علاوہ بھی جیون میں دوسرے سمیہ پہ بھی ہمیں یہ دھیان لگا رہے گا یا ہمیں یہ دھیان آنا چاہیے کہ عشور ہمیں دیکھ رہا ہے عشور ہمیں دیکھ رہا ہے اور جب یہ دھیان آ جائے گا اتنا زیادہ دھیان آ جائے گا تب دشکرم یا پاپ کرنے سے ہم سوئم کو ہی روک لیں گے دیکھ اس کی ایک 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 یہ ہے کہ ہم آج الگ الگ جگہوں پہ کرائیم کو روکنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرہ کو لگاتے ہیں اور اس سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی وہاں پہ کرائیم ہو رہا ہو تو یہ کیمرہ اس کو پکڑ لے اور پھر اس کیمرے کی مدد سے اس آدمی کو پکڑا جا سکے اب جو کوئی چوری کرنے جائے گا کوئی ڈاکہ ڈالنے جائے گا برا کام کرنے جائے گا اور اگر اس کو یہ معلوم چل جائے کہ یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے تو وہ اس کیمرے کے بھے سے ہی سہی اس وقت اس سمیں وہ چوبیس بار سی ہر سمیں ہمارے اوپر نگرانی کر رہا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے ہم کوئی بھی کام کرتے ہوں کیا یہ ممکن ہے کیا یہ سمبھو ہے کہ عیشور اس کو نہیں جانتا ہو عیشور تو یہ کہتا ہے کہ وہ سمست اس سنسار کو اس پورے آکاش اور پرتوی سب کو بنانے کریں تب بھی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عیشور ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کیونکہ عیشور سے زیادہ جڑتے نہیں ہیں اس لئے یہ بھاؤ ہمارے اندر کم ہوتا چلا جاتا ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ برائی کر دیں اپنے اندر اس بھاؤ کو پیدا کریں کہ ہمارا مالک ہمیں ہر سمیہ دیکھ رہا ہے وہ ہر چیز کا گیانی ہے تو ہم اس پرارتنا کے علاوہ بھی باہر بھی برے کام کو کرنے سے بچ جائیں گے جب ہم کسی غریب کو ستائیں گے کسی دربل آدمی آواز آنی چاہیے کہ عشور تمہیں دیکھ رہا ہے جب ہم کسی کا مال غلط دنگ سے ہڑپ کریں گے جب ہم کسی بھی طرح کے غلط کام میں اگر جائیں گے تو اس سمیں ہماری انتر آدمہ سے یہ آواز آنی چاہیے کہ تمہیں ابھی کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن عشور تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے تو یہ بھاو ہمارے اندر پیدا کیسے ہوگا اور یہ بھاو پیدا ہونا سمست مانوطہ کی لیے ایک بڑی اچھی چیز ہوگی جس سے کہ مانوطہ کے بیچ شانتی بھی پھیلے گی اور ہمارے جیون میں بھی سکھ اور شانتی آئے گا پھر ہم دوسری چیزوں کی چنطہ میں انرثی تناؤ نہیں لیں گے پھر ہم اپنی نکارات مک سوچ نہیں لیں گے کیونکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم تو اپنے آپ کو عشور کے سمک سمرپد کر رہے ہیں اس سے پراثنہ کر رہے ہیں اب یہ عشور کی اچھا ہے کہ وہ ہمارے لئے کیا کر تو یہ پراثنہ کرنے کا کئی الگ طریقہ ہوتا ہے اس میں سے ایک جس کی ہم آج چرچہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ساش ٹانگ آج عام طور پہ یہ ساش ٹانگ ہوتا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے شریر کے پورے انگوں کو زمین پہ لٹا دیتے ہیں یہ اصل میں ہے دنڈوط پرنام جو ساش ٹانگ شبد ہے یہ سویم ہی اتر دیتا ہے کہ یہ ساش ٹانگ کا ارث کیا ہے یا یہ کیسے کیا جائے گا ساش ٹانگ سنسکریت کا اور انگ کارت ہوتا ہے انگ شریر کے انگ ہمارے تو پراتھنا کا وہ طریقہ یوگ کا وہ طریقہ جس میں ہمارے شریر کے آٹھ انگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں وہ اس میں حصہ لے رہے ہوں وہ ساش ٹانگ کہلائے گا اور یہ ساش ٹانگ ایک بڑا ہی اتم آسن بتایا گیا ہے ہمارے بھارتی درشن میں بھی اور دوسرے درشن وں ہم ساش ٹانگ کرنے جا رہے ہیں اس مالک کے سامنے جس نے ہمیں بنایا ہم ساش ٹانگ کرنے جا رہے ہیں اس سرشتہ کے اوپر جس نے یہ اتنا عصیم ہمارا یونیورس بنایا اور جس یونیورس میں ہمارے پریتھوی اتنی چھوٹی اتنی چھوٹی اتنی کمپریزن نہیں کر سکتے اور اس پریتھوی میں ہماری جو ذات ہے وہ اتنی چھوٹی کی کوئی کمپریزن نہیں ہے پانچ چھے فٹ کا آدمی جس پورے یونیورس میں کیا حیثیت ہے وہ اس پورے یونیورس کو بنانے والے کے آگے جا رہا ہے تو پھر من میں سنکلپ کیا من میں یہ بیچار ہوں کہ ہم اپنے اس مورتیکار کے سمکت جا رہے ہیں ہم وہ مورتیاں ہیں جیویت مورتیاں ہیں اپنے پرمیشور کی اور ہم اس مورتیکار کے سمکت جا رہے ہیں جس نے آکاش اور دھرتی کو مندر بنایا اس پورے آکاش اور دھرتی کو اپنے آگے جھکنے کا ایک جگہ بنایا لیکن ہم جب وہ ساشتانگ کرنے جائیں تو ہر طرح کے ویچاروں سے کٹ جائیں ہمارے گھر میں کیا رہا ہو رہا ہے ہماری نوکری میں چل رہا ہے باہر میں سکوٹ سٹاک مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے راج سے کٹ کر کیول دس سے پندر منٹ اپنے اس ایشور کو دیں تو ہر طرح کی ویچاروں سے اپنے آپ کو کٹ لیں ہوا تو اگر ہو سکے تو رات میں اندھیرے میں بند کمرے میں اور جب سنناٹا ہو تب ہم یہ سمیہ نکالیں اپنے اس مالک کے لیے تاکہ ہمارے جیون میں سکھ اور شانتی آئے اور تنہہیم جیون ہم بتا سکیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے من میں یہ ویچار کرنا ہوگا کہ سب سے کٹ کر سب سے نراش ہو کر کیول اس کا ہو کر رہ گیا ہوں اور میں کسی کو بھی اس کا ساجی ماننے والا نہیں ہوں اگر سر جھکاؤں ہوں اپنے کاروبار کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ ابھی ہم اس مالک کے آگے جھگنے جا رہے ہیں یہ ہمارے من کا سنکلپ ہو ساشٹانگ کو کرنے سے پہلے پہلے اور پھر ہم ساشٹانگ کرنے کے لیے جیسے میں نے بتایا من کا سنکلپ کریں یہ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں جس کی جیسی اچھا ہو اور پھر ہم یہ درشا رہے ہیں کہ ہم اپنی جتنی بھی ہماری یوکتہ ہے جتنا بھی ہمارا اہم ہے جتنا بھی ہماری جتنا بھی ہمارا کوشل ہے جتنا کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب ہم اب اس عشور کے آگے سمر پڑ کرنے جا رہے ہیں یہ ساری کوشل یہ سارا ساری یوکتہ یہ سب بھی اس عشور کی دین تھی اس مالک کی دین تھی جیسے میں نے آپ کو پہلے سلائیڈ میں بتایا جب ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو بینہ کسی گیان کے پیدا ہوتے ہیں زیرو نولیج کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں ہم چیزوں کا گیان لیتے ہیں سیکھتے ہیں پھر ہمارے اندر یوگتہ اور ہمارے اندر کشلتہ آتی ہے لیکن جب ہم اس ویشور کے سامنے ساشدانگ کرنے جا رہے ہیں تو اب سب کچھ ہم آتم سمرپڑ کرنے جا رہے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فوجی آتم سمرپڑ کرتی ہے تو ہاتھ اٹھا کے یہ اشارہ کرتی ہے کہ اس نے سرنڈر کر دیا کھڑے ہو گئی اب اس نے اپنے ہتیار ڈال دیئے دوسرے فوج کے آگے اسی طرح ہمارے جو ہم نے یہ پیر یہ گھٹنا اس مالک کے آگے ٹیک دیا ہم نے اپنا یہ شریر اس مالک کے آگے رکھ دیا اس کے بعد ہم اپنے ہاتھ کو بھی رکھ دیتے ہیں نیچے اس ایشور کے سامنے کہ یہ ہاتھ تھے ہمارے جس ہاتھ سے ہم نے اچھے بھی کرم کیے برے بھی کرم کیے ہم نے اس ہاتھ سے غریبوں کی مدد بھی کی اور اسی ہاتھ سے غریبوں کو ستایا بھی لیکن اب میں اس مالک کے آگے آدم سمرپڑ کرنے جا رہا ہوں اور اپنی گلتیوں کو صدارنے کا بیچار ابھی اس ایشور کے آگے سے پرتگیہ لینے جا رہا ہوں یہ سب جب ہم کر دیتے ہیں تب پھر یہ ساشٹانگ کہلاتا ہے اور یہ ساشٹانگ جیسا میں نے آپ کو بتایا سا جڑ اشٹ جڑ انگ آٹھ انگ ہمارے شریر کے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جس میں کہ دو پنجے ہو گئے ہاتھ کے ایک ماتھا ایک ناک یعنی چار دو گھوٹنے ہو گئے یعنی چھ اور دو پیر ہو گئے یعنی کہ آٹھ یہ آٹھوں انگ ہمارے اب زمین کو چھو رہے ہیں سپرش کر رہے ہیں اور ہم اس ایشور کے آگے اب نتمستق ہو گئے ہیں جیسا کہ شاستروں میں بھی کہا گیا ہے کہ اپنے ناک کے ادربھاگ پہ دھیان جماؤ اور بینا کسی دشا میں دیکھتے ہوئے تو ہم اس ساشٹان کی عوستہ میں ناک کے ادربھاگ کی اور دھیان رکھتے ہیں اور کسی بھی دشا میں ہم نہیں دیکھتے ہیں یہ وہ عوستہ ہے جس میں کہ ہم اس مالک کے آگے اپنا سب کچھ تھک کے ہار کے ہم آگے اس کے آگے جھگ گئے ہیں اور پھر ہم اس کی ہم اس مالک کو اس پرمشور کو یہاں پر یاد کرتے ہیں ہمارا سارا اہم ہمارے جیون کی ساری اپلپدیاں ہمارے جیون میں ہم نے جتنا بھی نام کمائیا ہمارے پاس جتنا بھی پیسہ ہو یہ سب ابھی پیچھے چھوٹ گیا ابھی میں تو اس کے آگے جھکا ہوا ہوں جس کے آگے میری کوئی بسات نہیں جس کے سمتلے کوئی نہیں جس کے سمتلے کوئی نہیں میں اس کے آگے جھک گیا ہوں اپنے آپ کو سمرپد کر دیا ہوں وہ اشور میری ہر سمیں سنتا ہے لیکن یہ سمیں میں نے نکالا ہے کیول اس مالک سے جڑنے کے لیے یہ سمیں میں نے نکالا ہے کہ میں اپنے ہردے کی بات اپنے اس مالک سے کہہ سکوں اپنے پاپوں کو اس کے سامنے رکھ سکوں اپنے گلتیوں کو اس کے سامنے رکھ سکوں اور یہ پرتکیا کروں کہ اب میں یہ گلتی یہ پاپ آگے نہیں کروں گا کیونکہ ہے مالک تو تو دیکھنے والا ہے تو جاننے والا ہے تو سب کچھ دیکھ رہا ہے اس بھاو کے ساتھ ہم ساشٹانگ کرتے ہیں اور یہ ساشٹانگ جو ہے یہ کسی ایک پرمپرہ میں نہیں ہے بلکہ الگ الگ سبیتہ الگ الگ دھرموں الگ الگ پرمپراؤں میں بھی ہے دیبن سبیتہوں میں اس کا پرچلن ہے الگ دھرم کے لوگ بھی اسی ایک اشور کے آگے جھگتے ہیں اور یہ سنبھل اس لیے ہے کیونکہ ہم سب اسی مالک کے بنائے ہوئے ہیں اسی ایک اشور کے بنائے ہوئے ہیں اسی نے ہم سب کو بنایا ہے اور اسی کی اور ہم سب کو لوٹنا ہے آئیے اس مالک سے ہم سب پرارتنا کریں کہ مالک تو نے جو ہمیں جیون دیا تو نے جو ہمیں اتنے طرح کی چیزیں دی جو ہم نے تجھ سے مانگا نہیں مانگا تو نے ہمیں سب کچھ دیا لیکن ہم اکرتگیہ ہیں کہ ہم اس کا صحیح اپیوگ نہیں کر پا رہے ہیں تو نے ہمیں آنکھیں دی تھی کہ ہم اس کے ذریعے دیکھیں اور اچھی چیزوں کو دیکھیں لیکن اس آنکھوں سے ہم نے بری چیزوں کو بھی دیکھا ہے برائی چیزوں کو بھی دیکھا ہے تو ہم پرتگیہ کرتے ہیں کہ ہم بری چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو نے ہمیں ہاتھ دیئے تھے اچھے کرم کرنے کے لیے ہم نے اچھے بھی کرم کیے لیکن مالک ہم سے برے کرم بھی ہو گئے ہم تو اس سے یہ پرتگیہ لیتے ہیں یہ علاوہ نہیں اٹھے گا تو نے ہم ناک دیا لگاتار ہم سانس لے رہے ہیں اتنی دیر میں بھی ہم سانس لے رہے ہیں یہ تیری عسیم کرپا ہے تو میں تیرا جہجہ کار کرتا ہوں تیرے گنگان کرتا ہوں کہ ہے پربو تو نے کتنا کچھ دیا تو نے پیر دیا کہ پربو تو ہمیں چھما کر ہے پربو تو ہمیں سوست رکھ ہے پربو تو ہمیں چنتہ تناؤ اور نکاراتمک سوچ سے بچا ہمارے جیون میں نکاراتمک سوچ نہ آئے ہم آگے کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان نہ ہو ہم اپنے جیون کو تناؤ گرست نہ بنائیں ہی اشور مالک کیول میرے پریوار میں نہیں میرے پڑوسی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے جیون میں بھی سکھ دے شانتی دے کیول میرے پڑوسی میں نہیں ہمارے پورے بھارت ورش میں پورے بھارت ورش کے سمست منوش کو سب ہی کو جیون میں سکھ دے شانتی دے ہی اشور پورے منفتہ کو اس کرونا سے اس کے پریشانی سے مکتی دلا اے مالک آج مہنب تجھے بھول چکی ہے ہم تجھے چھوڑ چکے ہیں ہی ہی ہم اپنے جیون میں اتنا مغن ہو گئے کہ ہم نے یہ سوچا بھی نہیں کہ ہمیں مر کے تیرے ہی پاس آنا ہے یہ تیری بنائی مورتیاں ہیں جو آج آپس میں الگ دھرموں میں ویباجت ہو گئی ہیں یہ تیری بنائی مورتیاں ہیں جو آج ایک دوسرے سے لڑتی ہیں جھگڑتی ہیں ایک دوسرے کے لیے گھرنا پھیلا رہی ہیں ہی مالک ہم سب یہ سب نادان ہیں انہیں چھاما کر اور انہیں تُو اپنے طرف پلٹا ہی مالک ہمارے بھارت کو اکھنڈ بھارت کر دے اس اکھنڈ بھارت میں سبھی لوگ سکھ چین شانتی سے رہیں اور اکھنڈ بھارت ہی کیوں ہی مالک تُو اکھنڈ بشو کر دے آج مانفتہ تار تار ہو چکی ہے اپنے تھوڑے سے چیزوں کے لیے کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے کی کیسے میں بڑا بن جاؤں کیسے دوسرے چھوٹے ہو جائیں کیسے دوسرے کمزور ہو جائیں لیکن ہی اشور ہمارے اس اہنکار سے ہمیں بچا اور ہمیں اپنے شرر میں لے لے ہی اشور ہم جتنا بھی یہاں پہ کمالے جتنے بھی شکتی شالی ہو جائیں تیرے آگے ہم کچھ نہیں ہے ہم اس ہر ایک کو مرنا ہے آدھی کال سے یہ تیرا ویدھان رہا ہے کہ جو ملشی اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اسے تیرے پاس ہی جانا ہے اے مالک ہمارے ہردے میں یہ بھاؤ ہر سمی رہے تیرا دھیان ہر سمی رہے کوئی سمی ایسا نہ بیتے جب ہم تیرے دھیان سے ہم غافل رہیں اے مالک ہم سے ہمارے دیون میں جو بھی غلطیا ہم سے ہوتی ہے تو اسے چھما کر کیونکہ تُو اتینت کرپالو ہے تو کروڑا مہی ہے ہے مالک آج شانتی کی بہت کمی ہے ہمارے جیون میں ہمارے سماج میں آشانتی بہت پھیلی ہوئی ہے ہے مالک تو ہم پر کرپا کر تو ہم پر کروڑا کر تو ہم سب کو اپنے شرن ملے لے ہم سب ایک دوسرے کو بھائی سمجھنے والے اسے ساب سے اس پر کار سارے منوشی آپس میں مانو جاتی کے ایک پریوار کے لوگ ہیں لیکن آج ہم سب الگ دھرموں جاتیوں نسلوں اور چھتروں میں بٹ گئے ہیں ہم سب کو جوڑ دے ہمارے ہردے کو ساف کر دے لوگوں کے اندر سے گھرنہ کو ہٹا دے ہمارے اندر سے گھرنہ کو ہٹا دے اور اس کو پریم سے بدل دے ہم تجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جیون کے انتم سانس تک ہم اس بھاؤ سے جیون اپنا بتائیں گے کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں دیکھ رہا ہے اسی کے ساتھ بات کو سواپ کرتا ہوں میں یہ آشہ کرتا ہوں یہ کام نہ کرتا ہوں کہ ہم سب اپنے جیون میں اس عشور سے جنہے کے لئے یہ جو ایک طریقہ ساشتانگ کا بتایا گیا ہے اس کو اپنے جیون میں لانے کی پریاس کریں گے اور اس کے ذریعے اپنے جیون میں ہم سکھ چین اور شانتی کو لائیں گے اور اس بھائی چارے کو بڑھائیں گے سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اس بات کا اس مرن ہر سمیں کرتے رہے کہ ہم جو بھی کار کر رہے ہیں ہمارا جو بھی کار ہے وہ کار ہمارا اندیکھا نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا مالک ہمارا سریشتہ جسے ہم الگ الگ ناموں سے بکارتے ہیں جسے ہم اس ور بھی کہتے ہیں اللہ بھی کہتے ہیں گوڑ بھی کہتے ہیں وہ مالک ہمیں دیکھ